مہنگائی در بڑھ کر دو فیزدی کا اضافہ ہوا ہے سبزیوں، دالوں اور چینی کے دام بڑھنے سے عام آدمی کی تھالی پر سنکت کھڑا ہو گیا ہے دیش میں مہنگائی ایک بار پھر موہوں اٹھانے لگی ہے عام آدمی کی تھالی پر پھر سنکت کھڑا ہو گیا ہے دال، سبزی اور چینی سب مہنگا ہو گیا ہے جولائی میں تھوک مہنگائی دار 23 مہنے کی اوجائی پر پہنچ گئی ہے جولائی میں تھوک مہنگائی جون کے 1.6 فیزدی کے مقابلے جبکہ پچھلے سال جون میں یہ –4 فیزدی تھی صرف تھوک مہنگائی دار ہی نہیں بلکہ خاد مہنگائی دار بھی ڈبل ڈیجٹ کو پار کر گئی ہے خاد مہنگائی دار 12 فیزدی کے قریب پہنچ گئی ہے مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ سبزیوں، دال اور چینی کے داموں میں اضافہ ہونا ہے اس دوران سبزیاں 28 فیزدی، دالیں 36 فیزدی، چینی 35 فیزدی اور آلو کے داموں میں 69 فیزدی کا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال جولائی کے مقابلے چینی 32 دیشملو 33 فیزدی مہنگی ہو گئی جبکہ پھلوں کے دام میں 70 فیزدی کا اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے جولائی میں ریٹیل مہنگائی بھی 23 مہنے کی اچائی پر 6 فیزدی کے پار پہنچ گئی تھی صاف ہے سرکار بھلے ہی مہنگائی کو کابو رکھنے کے ہزار دعوے کر رہی ہو لیکن زمین پر حقیقت کچھ اور ہی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں جس کا اثر سیدھے عام آدمی کی جے پر پڑ رہا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24 سیبن